حضرت ابو ایوب انساری سے ایک سوال کیا گیا کہ کئی فکانتی الظحایہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی فقال کان الرجول يضحی بشاتعن ایک انسان اپنے گھر کے لیے ایک بکرہ یا بکری قربان کیا کرتا تھا وہ عن اہل بیتی ہی اور وہ بکرے کی قربانی اس کی طرف سے بھی ہوا کرتی تھی اور اسی بکرے کی قربانی اس کے اہل و عیال کی طرف سے بھی ہوا کرتی تھی یعنی ایک بکرہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہوا کرتا تھا اب ہوا یہ وہ اس بکرے سے خود بھی کھایا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر تقسیم بھی کر دیا کرتے تھے اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ہونے یوں لگا حتی تباہ الناس یہاں تک کہ لوگ کسرت قربانی میں فخر کرنے لگے بھئی ہم تو تین جانور لے کر آتے ہیں ہم تو دو دو جانور لے کر آتے ہیں چار چار قربانیاں کرتے ہیں لوگ اس بات کو فخریہ طور پر پیش کرنے لگے حالانکہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ایک قربانی کیا کرتا تھا پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا لوگ زیادہ زیادہ قربانیاں کرنے لگے حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرے اور اگر اضافی مال ہے اضافی پیسہ ہے تو قربانی کسی کو ہبا کر دیں قربانی کسی کو گفت دے دیں بکرا کسی کو بھیج دیں گائے کسی مدرسے میں دے دیں اونٹ کسی مدرسے میں دے دیں یہ طریقہ جو ہم سے آج ختم ہو چکا ہے اس طریقے کو اپنانا ہوگا لہا لوگ